موسیقی یعنی روان برس کے دوران ہی مرکزی سرکار نے ایک نئی تعلیمی پالیسی کو پورے ملک کے لیے منظوری دی اس پالیسی کے خد و خال کیا ہیں اس سے کون سے فوائد ہمیں حاصل ہوں گے مستقبل میں اور اس کا اطلاق کیسے ممکن ہوگا اس پالیسی کا انہی چیزوں پر ہم آج اس پروگرام میں بات کریں گے اور جن دو معزز مہمانوں کو ہم نے اپنے سٹوڈیو میں مدعو کیا ہے آپ ہیں جناب غلام نبیوار صاحب آپ صدر ہیں پرائیوٹ سکولز اسوسیشن کشمیر کے اور ان کے بالکل بائیں جانب بیٹھے ہیں حالانکہ یہ کوئی محتاج تعرف مہمان نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ کی اطلاق کیلئے بتاتا چلوں کہ پروفیسر حمید نصیم رفی آبادی صاحب آپ اچوڑی ہیں سینٹرل یونیورسٹی آف کشمیر میں ریلیجس سٹڈیز ڈپارٹمنٹ کے تو آپ دونوں مہمانوں کا ہمارے اس پروگرام میں خیر مقدم ہے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ ہم ڈاکٹر صاحب سے شروعات کریں گے ڈاکٹر صاحب یہ نئی تعلیمی پالسی جو اسی برس آئی ہے مرکزی حکومت نے جسے منظور کیا ہے اس کے خد و خال کیا ہے تھوڑا سا ہمیں ہمارے ناظرین کو تعرف دے جیسے آپ نے خود فرمایا کہ یہ بالکل ہی اسی سال جو ہے اس کو جو ہے شروع کیا گیا ہے اور اس کے لیے بہت پہلے سے کام ہو رہا ہے اور جو ہے آہ جو آہ کسٹوری رنگن تو وہ اس کے جو ہے انچارج تھے اور اس کے ساتھ ایک پوری ٹیم تھی بڑے پڑے لکھے لوگوں کے ایک ٹیم تھی اور جو پہلی آہ پالسیز تھی مرلہ بیڈکیشن پالسیز مثلا جو آہ پیسر کی تھی پھر آہ چھہیسی کی تھی پھر باہ بیانوے کی تھی ان کے مقابلے میں انہیں ایک ہولسٹک انداز سے ایک پالسی لائنس کی کوشش کی ہے جس میں انہوں نے آج کے زمانے کی نیڈز اور کرمیٹس کو بھی مدلز رکھا ہے اور پھر انہوں نے جو ہے جو ایگزٹ بھی اس میں رکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی جو ہے پڑھائی حاصل کر رہا ہے لیکن بیج میں چھوڑنا چاہتا ہے تو اس کے لیے نکل لے کا بھی راستہ نکالا ہے اور اس کے بعد اس کو ایک ڈگری بھی مل جائے گی چاہیے ڈبلوما یا کچھ اس کے لیے انہوں نے اس میں جو ہے انٹرنلیزیشن آف ایڈوکیشن کا بھی ایک سلسلہ کر رہا کہا ہے اور پھر انہوں نے کہا کہ ہر سکول سے لے کے کارلی سے لے کے انویسی تک ایک لحاظ سے پروگریشن ہونا چاہیے اور آپس میں ان کا تعلیل ہونا چاہیے پھر ایک چیز میں یہ بھی انہیں بیان کی ہے کہ ہمیں انکیوبیشنز پر زور دینا چاہیے ڈی آئی سی بنانے چاہیے اور اس طرح سے جو ہے لوکل جو لوگوں کے ساتھ وہ بھی ہمیں قائم کرنے چاہیے اور پھر جو مثلا آئیوش ہے مطلب آئیروویڈک ہے یوگا ہے اس میں یونائنی ہے اور صدا ہے اس قسم کے انڈیجنس جو مطلب میڈیسنز ہے وغیرہ اس پر ریسرچ ہونا چاہیے اور ایک بات انہیں اس میں زبردست بات جو ہے وہ یہ ہے کہ دنیا سے بڑے بڑے سکولرس کو سائنٹسٹس کو ہمیں بلانا چاہیے ان کے لئے فرام کرنا چاہیے ان کے لئے آپشنز رکھنے چاہیے کریڈٹ کے بھی ملہ وہ ٹرانسپر کر سکتے ہیں کریڈٹ اپنے پڑھائی کے تو یہاں بھی ان کا کریڈٹ تسلیم ہوں گے اور وہاں بھی اپنی کنٹریز میں بھی اس لئے ان کے لئے ایک اٹریکشن بن جائے گا ہے اس کے علاوہ انہوں نے جو ہے یہ جو خاص طور سے ڈس اڈونٹیجڈ جو کمیونٹیز ہے ملہب ایش ٹی ہے ایسی ہے بیک وڈ ہے ان کو بھی تعلیم ہے جو ہیسا لینے کے لئے اچھے خاص امکانات اس میں انہوں نے فرام کیے پھر خاص طور سے سنسکرٹ اور پرشن اور باقی اور کلاشکل لنگویجز کی طرف اور لوکل لنگویجز پر بھی اس میں بہت زور دیا گیا کیونکہ اگر لوکل لنگویجز میں پڑھتے ہیں یہ بہتر ہوتا ہے خیلتا ہے جھوٹا اچھلتا ہے دوڑتا کبھی کبھی دوڑ کر آتا ہے آگے آگے پڑھتا ہے انڈیا امور دوڑ پیتا ہے انڈیا مامی کی چھکی ڈاڑی کی گڑیا پل میں جو بھر بے خوشیوں سے دنیا دل میں بسی سب کے اس گھر کی بیٹیا ہر گھر کے ہر دل میں بسا امور تازہ ہمیشہ فریش اس گھر کی بیٹیا پڑھتا ہے کھیلتا ہے جھوٹا اچھلتا ہے دوڑتا کبھی کبھی دوڑ کر آتا ہے آگے آگے پڑھتا ہے انڈیا امور دوڑ پیتا ہے انڈیا میں آپ کی طرف پھر آؤں گا لیکن یہاں پہ چونکہ لوکل لینگویجز کی بات آئی میں وار صاحب سے پوچھنا چاہوں گا وار صاحب جو نیشنل ایڈوکیشنل پالسی ٹوزن ٹوینٹی ہے اس میں کہا گیا ہے اس بات کی سفارش کی گئی ہے کہ پھفت کلاس تک پانچویں جماعت تک آپ بچوں کو ان کی لوکل زبان میں پڑھائیں یعنی میڈیم آف انسٹرکشن جو ہے وہ لوکل لینگویج ہونا چاہیے کشمیری بچوں کو کشمیری زبان میں سکھائیں کیونکہ اس پہ ریسرچ بھی بہت زیادہ ہوا ہے کہ جتنا آپ لوکل لینگویجز میں پڑھائیں گے اتنا ہی زیادہ بچہ سمجھ پائے گا چیزوں کا لیکن آپ چونکہ پرائیوٹ سکولز ایسوسیشن کے صدر ہیں آپ کے لیے ایک بڑا ٹف سوال ہے ہمارے یہاں اکثر و بیشتر پرائیوٹ سکولز یا تو انگریزی میڈیم آف انسٹرکشن اپنائے ہوئے ہیں یا اردو لوکل لینگویج کا کہیں پہ کوئی استعمال نہیں ہو رہا ہے آپ کا کیا کہیں جو نیو ایجکیشن پالسی میں بات کہی گئی ہے کہ میڈیم آف انسٹرکشن جو ہے وہ پہلے پانچ لینگویج فارمولا تھا اس کے بعد تین لینگویج فارمولا گامنٹ نے پیشکے جو اب پاس بھی ہو چکا ہے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کافی سٹیف ریزسٹنس تھی پورے انڈیا میں اگر آپ دیکھیں گے انٹیلیکچال سطح پہ کافی اس کی تنقید کی گئی لیکن اس کے بعد چونکہ اب یہ ایکٹ بن چکا ہے دیکھنا یہ ہے کہ ایجکیشن ایک ایوالیونگ پروسس ہے صحیح تھری لینگویج فارمولا کا مطلب کیا ہے کہ آپ کے پاس ان لینگویجز میں وہ میٹیرل آپ کے پاس ایویلیبل ہونا چاہیے کیا وہ ریجنل لینگویجز لوکل لینگویجز اس میٹیرل وہ میٹیرل ان زبانوں میں موجود ہے نمبر ایک کیا انفرسٹرکچر جو چاہیے کیا وہ سپورٹ کرے گا اس وقت بھی آپ دیکھ لیجئے جو اس کا مین جو فیچر بتایا گیا اس ایجکیشن پالسی کا کہ اس میں جی ڈی پی وان پوائنٹ سیمنٹ جو تھا وان پوائنٹ سیمنٹ سے بڑھا کر اب سکس پرسنٹ کیا گیا لیکن کیا سپینڈنگ سے کیا سکس پرسنٹ جو ہے جی ڈی پی سے کیا تھری لینگویج فارمولا سے کیا وہ ڈیزائرڈ ریزلٹس آ سکتے ہیں اگر ہم اس وقت بھی دیکھیں دیکھیں سوال یہ ہے کہ تیس سال کے بعد یہ چینج ہو گئی تقریبا تیس سال کے بعد اگر ہم دیکھیں گے جو ایکٹ بنتے ہیں جو لاز بنتے ہیں کافی سوچ سمجھ کے بنتے ہیں صحیح بات ہے لیکن مسئلہ ایمپلیمنٹیشن کا ہے کیا اس وقت کنٹری میں وہ ڈیولپمنٹ وہ سٹیج آ چکا ہے انفرسٹیکچر اتنا ڈیولپ ہو چکا ہے کہ یہ اس کو بیک اپ کر پائے ایمپلیمنٹ آن گراؤنڈ ہو مثلا ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں سرکاری سکولوں میں گریبوں کے نام پہ گریب بچوں کو تعلیم دینے کے نام پہ ایک بچے پہ ایک مہینے کا ساڑھے گیرہ ہزار روپے خرچ آتا ہے صحیح اگر ہم کاسٹ بینفیٹ انیلیسز دیکھیں تو اس حساب سے ساڑھے اکیس دہ روپے ایک بچے پہ خرچ آتا ہے سرکاری سکولوں میں چوئیس سکول کس کے پاس ہے سرکار کے پاس ہے یا پرائیوٹ سکولوں کے پاس ہے یعنی پیرنٹ کو ایک ہی چوئیس ہے کہ وہ بیجے اگر سرکار کے پاس بیجے تو سرکاری سکول ہے پرائیوٹ میں بیجے تو پرائیوٹ سکول ہے لیکن یہ چوئیس کس کے پاس ہونی چاہیے یہ چوائس پیرنٹ کے پاس ہونی چاہیے سرکار کے پاس چوائس ہے کہ بچہ ہمارے سکول میں آئے پڑے جو ہم اس کو پڑھائیں وہ پڑے سرکاری سکولوں میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کھانے پینے سے لے کے یونیفارم سے لے کے ہر چیز کتابیں وغیرہ سب کچھ لیکن اس کے بعد اچھی خاصی سپینڈنگ بھی ہو رہی ہے ٹیچرز بھی بڑے کالیفائیڈ ہیں اس کے باوجود بھی بچہ گورنمنٹ سکول کے بجائے پرفر کرتا ہے پرائیویٹ سکول میں جانے کے لیے جہاں پہ اس کو ہر چیز کے پیسے دینے پڑتے ہیں کتاب ہو یونیفارم ہو فیس ہو یہاں میں آپ کو روکنا چاہوں گا میں پروفیسر صاحب سے پوچھنا چاہوں گا نیشنل ایڈکیشنل پالسی ٹوزن ٹوینٹی میں تھوڑا سا تاریخ میں جانا چاہوں گا پہلی ہماری ایڈکیشنل پالسی یہ ہمارے ایک کانگریس کے ایم پی ہوا کرتے تھے سدھے شور پرساد انہوں نے نائنٹین سکسٹی فور میں بہت کرٹیسائز کیا تھا پارلیمنٹ میں حکومت کو کہ آپ کے پاس کوئی واضح پالسی ایڈکیشن کے حوالے سے نہیں ہے پھر ایک سترہ نفری کمیشن بنا تھا اور اس کے ہیڈ تھے اس وقت کے یو جی سی چیئر پرسن ڈی ایس کو اٹھا رہی انہوں نے ایک نیشنل ایڈکیشن پالسی اس وقت بنائی تھی اس کے بعد نائنٹین ایٹی سکس میں اس میں اندرہ گاندی جی کے دور میں کام شروع ہوا تھا پھر پائے تکمیل پہنچا راجیو گاند جی کے دور حکومت میں اس کے بعد پی وی نرسمہ راو صاحب ملک کے پرائیم منسٹر تھے تیسری بار نائنٹین نائنٹی ٹو میں انیس سو بیانوے میں جب ہماری تعلیمی پالسی بنی تھی تو انہوں نے اس پر کام کیا تھا یہ جو ٹوٹسن ٹوینٹی کی پالسی ہے آپ کو کیا لگتا ہے جو پچھلی ہماری پالسیاں تھی یا خاص کر جو نائنٹی ٹو میں بنی تھی اس میں اور اس میں کتنا فرق ہے دیکھیں اصل میں پرابلم یہ ہے کہ اگر آپ مجھ سے پوچھتے میری ذاتی راج چونکہ مجھے موقع مل رہا ہے باہر جانے کا باقی انیورسٹیز کو دیکھنے کا تو مجھے لگ رہا ہے کہ اس لحاظ سے تو یہ بہت ہی پراغریسیو پالسی ہے کچھ معاملات میں دیکھیں اب کوئی چیز مکمل تو نہیں ہوتی ہے بہرہ انسانوں نے بنائی ہوتی ہے اس میں کچھ نہ کچھ تو بلکل صحیح فرمایا وہاں صاحب نے ایلیوشن کا تو پراسس جائل رہتا ہے لیکن جس طرح سے انہوں نے اس کو جو ہے ایک انیورسلائزیشن کی ایک شکل دے دی ہے اور اس کے علاوہ اس کو جو ہے بزنس کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی ہے لنک کرنے کی کوشش کی ہے انکیوبیشن کے جو بات کی ہے ڈی آئی سی کی بات کی ہے اور لوکل لینگویجز کی بات کی ہے اور پھر اس کے علاوہ جو ہے یہ جو باہر کے لوگوں کو یہاں پر آنے کی اور دنیا کی جو سو انیورسٹیز ہیں اور جو ملوک سب سے بہتر انیورسٹیز مانی جاتی ہے ان کو یہ لوگوں کو یہاں بلانا اور ان انیورسٹیز میں اپنے کیمپس قائم کرنا اور ان کے کیمپس یہاں قائم کرنا چونکہ میں سمجھتا ہے اس بات کو کیونکہ میں جاتا رہتا ہوں تو وہاں پر یہ چیزیں ہو رہی ہیں اور مجھے خوشی ہوئی ہے کہ یہاں پر بھی یہ تھوڑا سا شروع ہوگا دیر ہوگئی لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ چیز ہے کہ ہر چیز تو ہر چیز کو ہر آدمی کو پسند نہیں ہو سکتی ہے لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ اس میں بہت ساری ایسی چیزیں اگر ان پر اچھی طرح سے عمل کیا جائے مثلا یہی مثلا میں آرز کروں گا کہ لوکل کریفٹس این آرٹس یا لوکل لینگویجز جو ہے یا آیوش جو ہے میں مثال دے رہا ہوں آپ کو کہ یہ جو ہمارا پیر پنجال کا ایڈیا ہے اس میں پانس سو ایسی ہر بس ہے میڈسنل ہر بس ہے کہ ان سے ایسی ایسی بیماریوں کا علاج ہو سکتا ہے جس کا ہم سوچ نہیں سکتے اس وقت کوئی لوگ استعمال کرتے ہیں لیکن ان کو ٹیکنکلٹی اس کی باتا ہے یہاں تک ایک جو ہے وہاں پر دیردار کے جو جہر سے نکلتا ہے خوشبو دیکن مارکر میں جائے گا تو پانس سو ڈالر میں بھیگتا ہے اگر اس کو اس طرح سکتا ہے لیکن اگر یہ ان لوگوں کو موقع دیا جائے کہ وہ اپنے یونٹس کا عین کریں انپکیشن کے ذریعے سے انکیوبیشن کے ذریعے سے سٹارٹ اپس کے ذریعے سے تیوکیوب کے ذریعے سے جو ایک ورلڈ بینک کا جو پروجیکٹ ہے اس وقت اسلامی نورسٹی میں بھی ہیں باقی نورسٹیز میں بھی ہیں غلام شاہ بادشاہ انگورسٹیز میں بھی ہیں اگر ان کے ذریعے سے ہم لوکل پاپولیس کو جو ان کے پاس مختلف قسم کے آرٹس کریپٹس ہے ان کو فراغ دے سکے ان کے سٹیٹس اب شروع کروائیں اور ان کو گائیڈنس دیں ٹیکنیکل گائیڈنس تو میڈے کام میں جیسے ایک ورپ انگلہ دیش کے جو بڑے زبردس آدمی تھے وہ یونس اس نے جو گرامنٹ بینک کے ذریعے سے اپنے ملک کی تقدیر بدل دی تو اور خاصت سے ویلیج ایکانومی کی تو مجھے لگ رہا ہے کہ اگر اس پہلو پر ہی صرف ہم گور کرے اور اس پر عمل کرے تو بڑی پراغریش رہا لگ رہی ہے لیکن کچھ لنگویج کے بارے مثلا پھارسی کا ماملہ ہے اب اردو کا اتنا نہیں ہے لیکن پرشن بھی بارا ایک عام لنگویج ہے اگر پرشن کو فروغ دیا جائے گا تو پورا کلچر یہاں تو اس پہ کام کہا جائے یعنی سنٹرل ایشیا کے ساتھ ایک بار پھر وہ جڑا جڑ سکتا اور پھر سنسکت جو ہے چونکہ بحل زائی سے بات ہے مسکت کا ایک رہا ہے پاس اس کا کنٹل بشر رہا ہے ماشاء اللہ ہاتھ جگہ یہاں بھی کشمیر میں پر آیا تو اس کو بھی ایک فروغ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اور باقی زبانوں کو اور پھر لوکل لنگویج کا جو خاص طور سے لوکل لنگویج کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کچھ اس میں ایسی چیز ہے جنبیج بھی اور بات کرنے کی تحفظات ہیں اچھا میں وار صاحب سے پوچھنا چاہوں وار صاحب ابھی ہم بات کر رہے تھے جو ہماری پریویس ایڈوکیشنل پالسی تھی اس میں ٹین پلس ٹو پلس تھری والا معاملہ تھا دسویں کے بعد آپ ہائر سیکنڈری جاتے تھے ہائر سیکنڈری میں دو سال بتا کے پھر کالیج چلے جاتے تھے اور اس کے بعد آگے یونیورسٹی وغیرہ لیکن جو نئی ہماری تعلیمی پالسی ہے اس میں لائے گیا ہے فائپ پلس تھری پلس تھری پلس فور یعنی پانچ اور تین ہو گئے آٹھ اور تین ہو گئے گیارہ اب ہماری یہاں کیا مسئلہ ہے ایک سکول ہائی سکول جو ہے ٹین کلاس تک ہے لیکن اس میں تین جب آ گیا تو یہ گیارویں تک ہو جائے گا پرائیویٹ سکولز کوپ اپ دیکھیں یہ جو سیگرگریشن ہوئی ہے اورال یئرس پہ تو کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن سوال یہ ہے کہ انہوں نے کینڈر گارٹن کو جو آمدور پہ پرائیویٹ سکولوں کی یو ایس پی تھا صحیح بات جو پرائیویٹ سکولوں بھی اسی سے پہچانے جاتے تھے کہ وہاں کیجی کیجی ون کیجی ٹو با کرتا تھا اب انہوں نے کینڈر گارٹن کو جوڑا یعنی اب جو باقاعدہ سرکاری سکولوں میں بھی کیجی ہوگا اور یہ جو فائے پلس تھری پلس تھری پلس فور اس میں جو فرمڈیشن جس کا پرپریٹ سٹیج کہتے ہیں یا اس کے بعد جو باقاعدہ میڈل ہے اور اس کے بعد سیکنڈری ہے ارلی چائلڈ ڈیولپنٹ جو اس پہ کافی زور دیا گیا لیکن ہم اس کو دوسرے انگل سے جو دیکھتے ہیں ایک انگل یہ ہے سرکار نے ایکٹی بھی پاس کیا کینڈر گارٹن سے جوڑ دیا ارلی چائل ہل پہ کافی اس پہ جو زور دیا گیا ہے اس کے بعد میڈل اور اس کے بعد باقاعدہ سیکنڈری لیکن میں بار بار یہی بات کروں گا کیا ہمارا انفرسٹرکچر خاص کر سرکاری سکولوں کا اس سکیم کو اس وقت ایمپلیمنٹ کرنے کے حوالے سے کافی ہے ایمپلیمنٹ کیلئے کیا سپورٹ کر پائے گا دوسری بات یہ ہے اگر ہم آج تک بھی دیکھیں جو اس سے پہلے بھی ایڈوکیشن کے تعلق سے ریفارمیشنز ہوئی ایکٹ ہوئی اس میں سب زیدہ پرابن اگر آئی تو وہ ایمپلیمنٹیشن کے سٹیج بھی آگئی وہ ایکٹ میں کوئی تضاد نہیں تھا دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا ماننا یہ ہے کہ جب تک یہ پالسی ایمپلیمنٹ ہوگی تب تک یہ سارا سسٹم رنڈ نہ ہوا ہوگا کیونکہ ایڈوکیشن بڑی تیزی سے ایوالو ہو رہی ہے جو ایوالو ہو رہی ہے ضرورت اس بات کی تھی کہ ایڈوکیشن کے لیے جو گائیڈ لائنز ہو جائے اس میں سائنٹیفک ٹیمپلیمنٹ پہ زیادہ زور دیا ہوتا ہے سائنٹیفک ٹیمپلیمنٹ پہ اتنا زور نہیں ہے دیکھیں میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیکھتا ہوں لینگویج کی بار بار ہم بات کرتے ہیں مجھے بتائیے دنیا بر میں اگر کوئی بھی کسی کورس کے لیے جاتا ہے ایون ایم بیویس کے لیے جاتا ہے تو وہ چھے مینے کو اس کو لینگویج کا کورس کھایا جاتا ہے چھے مینے سے زیادہ لینگویج سکھنے میں نہیں لگتے ہیں ہر جگہ چھے ہی مینے رکھے جاتے ہیں زیادہ زیادہ ایک سال اب آپ سالوں سال کسی بھی لینگویج میں کتابوں کو ٹرانسلیٹ کریے پڑھائیے کتابوں پہ زور دے دیجئے اس سے ہمیشہ جو ہے آج تک دیکھا گیا ہے کہ کوئی خاص فرق نہیں پڑتا ہے لینگویج کا تعلق ہمیشہ مارکٹ ایکانومی سے ہوتا ہے اور مارکٹ جو ہے اس وقت مارکٹ کی لینگویج انگلیش ہے آپ اس کی اہمیت کو گھٹا نہیں سکتے ہیں وہ ایک ریکوئرمنٹ ہے مجھے اس سے پہلے بھی تو زور دیا جاتا تھا اردو پہ یا دوسری لینگویج پہ ہندی وغیرہ پہ لیکن انگریزی اپنی مارکٹ جو اس کی کریڈیبلٹی ہے اس کی وجہ سے ابھی تک چھائی ہوئی ہے کیوں چھائی ہوئی ہے نہیں یہاں پہ میں آپ کو مطلب آپ کی بات کاٹنا چاہوں گا نیشنل ایڈکیشنل پالسی جو ہماری ٹویسن ٹوینٹی کی ہے اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ آپ انگریزی مت پڑھاؤ یا انگریزی کو میڈیم آف انسٹرکشن مت بناو اس میں اس چیز پر زور ایمپیسز دیا گیا ہے کہ بچے کی ایک سٹرانگ فاؤنڈیشن جو کیریئر کی اس کی ہے فاؤنڈیشن ڈالنے کے لیے اسے پہلے اپنی مادری زبان میں سکھاؤ اسے پڑھاؤ ٹھیک ہے آپ کی بوک انگریز میں ہے تجون صاحبے ماننا ہے سچ ٹیچرز کو کین ٹرانسلیٹ تنگ دیکھیں ہرے کا یہ ماننا ہے سارے دنیا کے سکولرز کا ماننا ہے کہ بچہ اپنی مادری زبان میں زیادہ اچھی طرح سے سمجھ پاتا ہے ریسرچ زیادہ تر اپنی مادری لنگویج میں ہی کر پائے گا گروت بھی اسی لنگویج میں ہے لیکن میں وہی کہتا ہوں کہ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کنٹریز جہاں پہ انگلیش مارکٹ لنگویج نہیں ہے جہاں پہ ان کی انگلیش جو میڈیم جو انسٹرکشن نہیں ہے وہاں پہ پورے کا پورے میٹیرل ان کا دیکھ لیجئے وہ ساری ان کی جتنے بھی انفینشت ہیں ریسرچ ہیں بکس ہیں میٹیرل وہ سارے کا سر ان کا اپنی لنگویج میں ہیں کیا ہمارے پاس یہاں ایویلیبل ہے پروفیسر حمید انسیم صاحب اکثر باہر جاتے ہیں بلکہ مجھے لگتا ہے کہ جی این ایو میں کہا جاتا تھا کہ سب سے زیادہ جی این ایو کی جو لیبری تھی اس کا پاردہ انہوں نے ہی پہنچا ہے اب پوری زندگی ان کی اسی شعبے میں جو گزر گئی انہیں بتائے کہ جس جس کنٹری میں یہ گئے ہیں اگر اس کنٹری میں انگلیش فرس لنگویج نہیں ہے ان کا میٹیرل بھی پورا اپنی لنگویج میں ہے ہمارے پاس اتنی ڈیولر میٹر بھی ہے ہی نہیں تو یہ جو شروعات ہوئی ہے ہم دیکھیں ہر جو شروعات ہوتی ہے وہ تو اچھے کے لیے ہوتی ہیں لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ شروعات کے لیے ضروری ہے کہ ایک بیلنس ریو ہو اس میں کہیں کہیں پہ وہ بیلنس ریویو اور سائنٹری کیمپرہ نظر نہیں آیا میں ذرا سا چونکہ وار صاحب نے کچھ بڑی اہم باتیں اٹھائی مجھے جو لگ رہا ہے کہ اصل میں ویجن اہم ہوتا ہے دو بڑی اہم چیزیں ہیں مللب آؤٹکم بیسٹ اکیڈمکس یہ بڑا اس کا ایک جسٹ آپ کہہ سکتے ہیں وسائل پیدا ہو جاتے ہیں ایسی بات نہیں ہے میں جیسے آرے جیسے کہہ میں نے کہنا وہ گریم بینک کار اگر ویجن زبردست ہو کلیر ہو بڑاڈ مینڈینس پر بیسل ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ وسائل پھرامنا ہوں اب دیکھیں اس وقت جو ہے ہمارے کشمیر ایمورسٹری میں ہمارے پاس پیرمنٹ سیٹس ہے اتنی اتنے لوگ آتے ہیں کہ ہمارے پاس سیرس نہیں ہوتی تھی تو یہ کہنا ہے کہ لوگ پائیسہ خرش کرتے ہیں کشمیت سے اس وقت ہمارے تقریباً جدائی دو لاکھ جو ہے دو ہزار کرور جاتے ہیں بنگلہ دیش ہر ساتھ ایم بی بیس کرنے کے بچے تو پائیسہ کا ماسہ وہ تو وہاں دیتے ہیں یہاں کنے دیا ہے لیکن یہ بات ان کے صحیح ہے جب تک ہم اپنی ریجنل انگویجز میں اس تمام میٹریل کو منتقل نہیں کرتے تب تک دکت پیدا ہو جائے لیکن شروعات کو کئی سے کرنی ہے تو اس میں کوئی حرارت ہے اور انہوں نے صحیح فرمائے کہ میں مثلا فرانس میں آپ جائیے انڈونیشہ جائیے وہ اپنی باشا کو ہائلائٹ کرتے ہیں ہمیشہ اپنی زبان کو اور اس زبان میں فر فر بولتے ہیں لیکن اس کے باوجود انگلیزی بھی سمجھتے ہیں ہم لوگ انہیں بھی تو انگلیزی میں ستنے ہی پڑھا ہے لیکن انگلیزی بھی ہم پڑھتے ہیں اسے زبان میں پر عربی بھی جانتے ہیں فارسی بھی جانتے ہیں باقی زبانے بھی جانتے ہیں سندھی بھی جانتے ہیں تو کہنے کا مطلب ہے کہ اگر آپ مادرز زبان پر زور دیا جائے شروع میں تین چار صاحب پانچ صاحب تو وہ ضرور ہوئی ہے تو اس لحاظ سے یہ ایک اچھی مطلب شروعات ہوئی ہے اچھا میں ایک بار پھر آپ ہی سے پوچھنا چاہوں گا جو ہماری نئی ایڈیوکیشنل پالسی ہے ایٹیس اپنٹ ایکزیٹ کہ کے اب کسی بھی جو فائی پلس ثری پلس ثری پلس فور سٹیج ہے اس میں آپ کہیں پہ بھی ایکزیت لے سکتے ہیں تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو سمجھائیں کہ یہ مسئلہ ہے اس میں مسئلہ یہ ہے کہ مسئلہ کوئی آدمی جو ہے وہ بی ائر کرنا چاہتا تھا تو اس میں جو ہے اس کو پناہ چار سال یا تیرں جو بھی بی ایڈ جب تا کوہ چار سال نہیں دیتا بی ایئر آپ چار سال کا ہو گیا مطلب صورتحال کی وجہ سے اسے چھوڑنا پڑے تو اس کو کوئی نہ کوئی ڈگری ملے گی ڈیپلوما ملے گا سرپکیٹ ملے گا کہیں استعمال کر سکتا ہے ورنہ وہ بچارہ اگر کہیں اگر دو سال بھی لگائے ہوتے تو کچھ ملتا نہیں تھا اچھا اسی طرح سے ایمپل کو ختم کیا گیا سرچ کے لیول پر تو پہلے ایک آدمی جو ایمپل کرتا تھا میں نے دیکھا ہے صحیح بات ہے 35 لوگوں کو پی ایس ڈی کروایا تو ان میں سے کچھ بچے ایسے تھے سرپ ایمپل کر پاتے تھے پی ایس ڈی اور ان کی وہ ایمپل ضائع ہو جاتے تھے ان میں دو تین سال ان کے دو سال ضائع ہو جاتے تھے اب اچھا ہوا کہ پی ایس ڈی ہو رہا ہے اس کو ایبالش کیا گیا ایمپل کو ایبالش کیا گیا یا ایسے ہی آپ جو اگر بیٹرک آپ نے کیا ہو اچھے نمبرات کے ساتھ آپ پی ریسرچ میں جا سکتے ہیں تو ایک اچھے خاصے ایونیوز فرام کیے گئے تو وہ یہ جو بیٹرک ایگزٹ کا معاملہ ملا آپ فائی ویئر کورس کرنا چاہتے ہیں دو سال کے بعد نکل سکتے ہیں کہیں ہو جا سکتے ہیں کوئی اور کام کر سکتے ہیں اور پھر ایک اہم بات جو ہے یہ پالسی کی وہ ہے کہ کریڈٹ ٹرانسپر اگر آپ یہاں پڑھ رہے ہیں آپ دلی جانا چاہتے ہیں دلی میں کچھ اپنے کریڈٹ کو وہاں ٹرانسپر کر لی جائے ہیں امریکہ میں پڑھ رہے ہیں کچھ کریڈٹ وہاں لے لی جائے کچھ یہاں لی جائے آپ کا کریڈٹ بینک میں جمع ہو جائے گا وہ سب تو اس لئے آپ کا جو ہے ملو رکاوٹ نہیں ہوگی جہا آپ کی ضرورت ہوگی پڑھنے کی آپ کی کچھ مجبوریاں بھی ہو سکتی ہیں یا وہاں انفرسکرٹ زیادہ ہے یہاں نہیں ہے آپ فائدہ اٹھنا چاہتے ہیں تو ایک اچھا خاصا ایونیوز اس طرح سے پیدا ہو گئے تو یہ بہت ہی میرے خدم میں پرامیننٹ فیچر سے اور ان چیزوں کو اپریشیر کرنا چاہیے باقی کچھ چیزوں میں ہو سکتا ہے ہر چیز تو مکمل کبھی نہیں ہوتی ہے دنیا میں اور ایڈکیشن تو تعریم کا مطلب ہوتا ہے جو آہستہ آہستہ علم دیا جائے تو اس میں تجربات کے بعد ہی ہم سیکھتے کہ مجھے ایسا لگا مطلب جب میں باہر جاتا ہوں مطلب کانٹرز بھی وہاں پر بھی ایسی چیزیں ہوتی تھی پہلی سے تو یہاں آپ شروع ہو رہی ہے تو مجھے خوش ہو رہی ہے میں مثال دیتا ہوں آپ کو انڈریشے کی وہاں بچوں کو اتنا تیار کیا جاتا ہے لائف کے لیے میرے پاس ایک بار ایک پیسنٹ کن ہوتا ہے بورید سکون دو بچے آئے مجھے لینے کے لیے لیکچر کے لیے شام کو پنکچر ہو گئے گاڑی میں اب کون کرے گا ٹھیک وہاں اب یہ دونوں بچے اتنا جانتے تھے ڈرائنگ بھی جانتے تھے گاڑی کا پنکچر ٹھیک کر دیا اور میں ان کو تیار کیا جاتا ہے زندگی کے لیے تو یہ ایک اچھی چیز ہے انہوں نے لیکن کر دیا لائف کے ساتھ آرٹس کے ساتھ اور جو مختلف لائف کے ایکٹوٹیز کے ساتھ اگریکلچر کو بہت احمد دی گی اس میں اور پھر جو خاص طور سے لوکل اور ویلیج کرافٹ وغیرہ اس کو احمد دی گی صحیح وار صاحب سے ہمیں پوچھنا چاہوں گا جو ہماری نئی پالسی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ جو لوکل کریفٹس جیسا ہم ابھی پروفیسر صاحب سے سن رہے تھے لوکل کریفٹس کے حوالے سے بچوں میں آگہی پیدا کی جائے انہیں سکل بنایا جائے انہیں ہنر سکھایا جائے تو پرائیوٹ سکولوں کے پاس کیا خاکا ہے اس اعتبار سے جو کوشش کرنی ہے دیکھیں اب جو کہ اگر ہم اس سے پہلے بھی دیکھیں آہ ورکیشنل کورسز ناملی ایکیڈیمک سے الگ ہوتے ہیں جیسے ہم ڈیپلومہ آئی ٹی آ وغیرہ نہیں یہ جو ایکزٹ پالسی ہے نا یہ اسی کا ایک حصہ ہے کہ کسی بھی سٹیج پر اگر کسی بھی وجہ سے کسی بچے کو سکول یا کالیج یا ہائر سکنڈری ڈراپ کرنا پڑتا ہے تو اس وقت تک وہ اس اعتبار سے ہنرمند ہو جائے کہ کوئی بھی کام کر سکے ہماری یہاں شال باپی ہے کالین باپی ہے ہینڈی کریپٹس ہے ہے نا ہینڈی کریپٹس ہے دیکھیں اگر ہم دیٹل میں چاہتے ہیں آگے آگے بڑھتا ہے انڈیا امور دودھ سیتا ہے انڈیا ممی کی چھٹکی ڈیڈی کی گڑیا پل میں جو بھر دیں خوشیوں سے دنیا کھٹی میٹھے باتیں مستی ملاقاتیں دل میں بسی سب کے اس گھر کی بیٹیا ہر گھر کے ہر دل میں بسا امول تازہ ہمیشہ فریش اس گھر کی بیٹیا کریڈٹ بیسڈ اپروچ تو پہلے سے ہی ریکممنٹ تھا انڈیا سے بہر کانٹریز میں تھا یہاں بھی اگنوں نے تو پہلی سٹارٹ کیا تھا اس سے پہلے بھی ہمارے یہاں کالج و یونیورسٹیز میں شروع ہو گیا تھا اب یہ جو انہوں نے اکیڈیمک بینک آف کریڈٹس کا جو اس میں اپروچ انہیں رکھا ہے کہ آپ کے کریڈٹس جو ہے ڈیجیٹلی آپ ٹرانسفر ہو سکتے ہیں اس میں ملٹی آپ کی انٹری ہے ملٹی ایکزٹ ہے جو چیزیں اس پالسی کی ایک اچھی چیز ہے جس پہ ہر ایک نے عام طور پر اس کو سرا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ آل ایڈی اگر آپ دیکھیں گے سکنز کے تعلق سے وکیشنز کے تعلق سے یہ عوامی ڈیمانڈ بھی تھی ہمارے بچے گریجویٹ کر کے نکلیں کم سے کم ان کے پاس کوئی ہونر بھی ہو یا اگر وہ بائی دے وی اگر وہ میٹرک کرتے ہیں گریجویشن کرتے ہیں لیکن وہ دوسرے فیلڈ میں ایکسل کرنا چاہتے ہیں تو وہ اپرشنٹیز ہونی چاہیں لیکن میں پھر اسی چیز پہ آؤں گا کہ سوال یہ ہے کہ یہ پالسیاں جب بنتی ہیں کافی ریسرچ اس پہ ہوتی ہے کافی سارے اس میں سکولرز انوال ہوتے ہیں لیکن اس کے بعد جب انپلیمنٹیشن کا سٹیج آتا ہے اس میں اتنی کچھ فلیکسبلٹی نہیں ہے کہ جیسے میں آپ کو بتاؤں ہم مانتے ہیں کہ پرائیویٹ سیکٹر جو ہے ہر ایک مانتا ہے کہ آلموس جائے فیفٹی پرسن سٹیک ہولڈر ہے لیکن پرائیویٹ سیکٹر کے لیے اس پالسی میں اتنی جگہ پھر بھی نہیں ہے اگر ہے بھی تو وہ نہ ہونے کے برابر ہے ضرورت یہ ہے کہ اس میں سٹیک ہولڈرز کو اب چونکہ ابھی تو اس کی گائیڈ لائن نہیں آئی ہے ابھی تو صرف ایکٹی بنا پالسی بنی ہے اب گائیڈ لائنز میں کیا کیا سکوپ رہے گا وہ دیکھنے کی چیز ہے لیکن آلیڈی پرائیویٹ سکولوں میں جو اچھے سکول جو ہائی انڈ سکول ہے وہاں پر لائف سکل سکھائی جاتی تھی وہاں پر وکیشنز کی تعلق سے میں پروفیسر صاحب سے پوچھنا چاہوں گا پروفیسر صاحب ریسرچ کے حوالے سے ہم بات کریں گے بیکاس دیکھیں ہماری یہاں یونیورسٹیز میں میں جس یونیورسٹی کے جس شعبے سے پڑھ کے آیا ہوں مجھے کافی شوق تھا کہ میں ریسرچ میں چلا جاؤں لیکن وہاں پر میں نے دیکھا کہ ڈل جیل میں جو ہیاتیاتی تنوں بگڑ گیا ہے اس کو یہاں کے میڈیا نے دوہزار پانچ سے دوہزار دس کے بیچ کیا کوریج دی ہے اس پر ریسرچ ہوتا تھا ومن ریلیٹڈ ایشوز پر کتنا لکھا ہے ہمارے کتنے ایڈیٹوریلز آج تک لکھے گئے ہیں اس پر ریسرچ ہوتا تھا اتنا خاص کوئی ریسرچ کا سٹنڈارڈ نہیں تھا اور شاید یہی وجہ ہے کہ آئی ڈرابڈ آؤٹ آف ڈیٹ ریسرچ میں نے کہا نہیں مجھ سے نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ریسرچ کے حوالے سے اس ایڈیوکیشنل پالسی میں کیا ہے ہماری جو یونیورسٹیز ہیں ریسرچ کے اعتبار سے کتنا اوپر آ سکتی ہے یہ بہت اچھا سوال آپ نے پوچھا اس پالسی میں تو سکول سے ہی پروجیکٹ ورک کے لئے بات کی گئی ہے بچوں کو ایکسپوزر دے دو پروجیکٹس دے دو اور پھر کالیج سے آپ ریسرچ شروع کر سکتے ہیں پہلے کالیج میں آپ ریسرچ نہیں کر سکتے تھے اس بارے انہیں ایلوگ کر دیا کہ آپ کالیج کو ریسرچ کالیج بنا دیجئے بلکل اور پھر وہاں بھی کر سکتے ہیں اور اس کے لئے انہیں ریسرچ انٹینسوی انیورسٹیز یہ ترم دیکھیں کتنے ہام ہیں اور میں آپ کو بتا ہوں گا میرے نظر میں انیورسٹی وہ ہوتی ہے جہاں ریسرچ کی انپورٹس کی بیس پر پڑھا جائے اور کالیج وہ ہوتا تھا یا سکول جہاں پر سٹیڈی بیس پر پڑھا جائے اور مطلب ایک جو انیورسٹی کا پروفیسر ہونا چاہیے وہ ریسرچ کرنے کے بعد ساتھ کچھ نتائج لوگوں کے سامنے شیئر کرتا ہے نہ کہ وہ بنا بنا یہ مجھر کو جو ریپیٹ کرتا ہے جو بی اے میں لوگوں نے پڑھایا یا بی اے سی میں آیا یا بی بیجلرس میں تو اس لحاظ سے ریسرچ کی طرف دھیان دیا گیا اور پھر ریسرچ کے بارے میں یہی بات بھی بیان کی گئی کہ خاص طرح سے اس کو ریلیڈ کیا جائے ڈیجیٹالیزیشن کے ساتھ جو مادرم جو ملا ایکیپمنٹس ہیں ان کے حساب کوئی کیا جائے اور پھر جو لیٹس ٹیسرچ دنیا میں ہو رہی اس وقت ایکسپوزر دیا جائے میں مختصرا کیونکہ ہمارے پروگرام کا وقت ابھی اختتام کو پہنچ رہا ہے میں وار صاحب سے پوچھنا چاہوں گا ایک آتم نربر بھارت کی بات کی جا رہی ہے اس میں ایڈوکیشنل پالسی جو ہے آپ کو کیا لگتا ہے اس سمت میں کچھ کنٹریبیوٹ کر پائے گی یا نہیں مختصرا بتائیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے جیسے میں نے پہلی بتایا کہ جو اب ایکٹ بنا ہے اب جو گائیڈ لینز آ رہی ہیں اب یہ اس پہ ڈیپینڈ کرے گا حالانکہ اس میں دو ہزار چالیس تک رکھا گیا ہے کہ ایمپلیمنٹیشن آہستہ آہستہ ہے ایسا لیے کہ اوارنائٹ ہو جائے اچھا میں پروفیسر صاحب سے پوچھنا چاہوں گا آپ کا کیا کہنا ہے میں یہ کہوں گا کہ اصل میں ایک بہت ہی مستقبل بی ان پالسی ہے مطلب فیچورسٹک اور مجھے لگ رہا ہے کہ اگر واقعی انفرسٹیکٹر فرام کیا جائے گا فیسلٹیز پیش کی جائے گی اور جو جو بات اس میں کہی گیا ان پر عمل ہوگا تو بدل جائے گا پورا نقشہ منظر نامہ منظر نامہ اور گاؤں کا نقشہ شہر کا نقشہ لوگوں کا نقشہ اور انیورسٹیز کا نقشہ کالجز کا نقشہ اور لائیو اور ویب مطلب ایک سوال یہ بھی ہے کہ ہم کیوں دلچسپ میں نلیتے ہیں سوچل سینس میں ہم اس کو ریلیٹ نہیں کر پاتے اپنے پاست کے ساتھ اپنے ہسٹری کے ساتھ یہاں پر کوشش کی گئی ہے کہ اس کو ایک ہولسٹک انداز سے سامنے لائے جائے تو اس لئے مجھے امید بہت ہے پروفیسر حمید نصیم رفی آبادی صاحب اور گولام نیبی وار صاحب آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر ہمارے ساتھ کچھ اہم باتیں شیئر کی اس ایڈیوکیشنل پالسی کی حوالے سے ہم امید کریں گے کہ ہمارے جو عرباب اقتدار ہیں جنہوں نے یہ پالسی وضع کی ہے جنہوں نے پالسی تیار کی ہے وہ اس کو زمینی سطح پر عملانے کے حوالے سے بھی اسی قدر سنجیدگی کے ساتھ اقدامات کریں گے جس قدر سنجیدگی وہ اس بات میں دکھا رہے ہیں کہ ایک ہمارے پاس نئی ایڈیوکیشنل یا تعلیمی پالسی ہونی چاہیے اپنے میزبان شیخ تجمل کو اگرے پروگرام تک دیں اجازت اللہ حافظ